ایک دن ملہ نصردین اپنے گھدے کو گھر کی چھت پر لے گئے اور جب نیچے اتارنے لگے تو گھدہ نیچے اتر ہی نہیں رہا تھا بہت کوشش کی مگر گھدہ نیچے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا آخر کار ملہ تھک کر خود نیچے آ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ گھدہ خود کسی طرح سے نیچے آ جائے کچھ دیر گزرنے کے بعد ملہ نے محسوس کیا کہ گھدہ چھت کو لاتوں سے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے ملہ پریشان ہو گئے کہ چھت تو بہت نازک ہے اتنی مضبوط نہیں کہ اس کی لاتوں کو سہ سکے دوبارہ اوپر بھاگ کر گئے اور گھدے کو نیچے لانے کی کوشش کی لیکن گھدہ اپنی زد پر اٹکا ہوا تھا اور چھت کو توڑنے میں لگا ہوا تھا ملہ آخری کوشش کرتے ہوئے اسے دوبارہ دھکا دے کر سیڑھیوں کی طرف لانے لگے کہ گھدے نے ملہ کو لات ماری اور ملہ نیچے گر گئے اور گھدہ پھر چھت کو توڑنے لگا ملہ آخر چھت ٹوڑ گئی اور گھدہ چھت سمیت زمین پر آ گرہ ملہ کافی دیر تک اس واقعے پر غور کرتا رہا اور پھر خود سے کہا کہ کبھی بھی گھدے کو مقام بالا پل نہیں لے جانا چاہیے ایک تو وہ خود کو نقصان کرتا ہے دوسرا خود اس مقام کو بھی خراب کرتا ہے اور تیسرا اوپر لے جانے والے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے ہم لوگ ناہل گھدوں کو مقام بلند پر بٹھاتے ہیں اور انہیں بڑے بڑے الکبات دیتے ہیں پھر یہ گھرے ہم کو ہی نیچے پھینک دیتے ہیں اور اس منصف کو بھی خراب کرتے ہیں اگر آپ ملہ کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں